ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھی رانی ایک تھا راون تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے رانی راگف سے بات کرتی ہے وہ راگف کہتا ہے کہ ریواز نے تمہارے ساتھ کتنا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی تم اس کی ہیلپ کر رہی ہے اس کو ٹھیک ہونے میں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سبھی لوگ بیٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں رمی اتنے میں ریواز آ جاتا ہے اور رانی دیکھتی ہے کہ ریواز آیا ہے ریواز کو راگف بٹھانے لگتا ہے تو رانی جلدی سے اس کی سوفے پہ گلو زیادہ سا ڈال دیتی ہے اور پھر وہ ریواز سے کہتی ہے کہ جی آجی بیٹھئے آپ بھی کھیلیے نا تو کم سے کم اچھا لگے گا سب لوگ کھیلیں گے اور رانی نے سارا گلو ڈال دیا ہوتا ہے ریواز دیکھ لیتا ہے کہ سوفے پہ بہت سارا گلو پڑا ہے اور اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اکر میں اس پہ بیٹھا اور پھر میں اٹھا تو میری جینس پھٹ جائے گی اور میری بہت انسلٹ ہوئے گی اور پھر سب کے بہت کہنے کے بابجود پھر ریواز بیٹھنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے وہ کنارے سے بیٹھتا ہے اور رانی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر ریواز سوچتا ہے کہ کہیں وہ گلو پہ نہ بیٹھ جائے اتنے میں ریواز کو دیکھ رانی مسکرا رہی ہوتی ہے اور ریواز سائٹ سے بیٹھا ہوتا ہے تو تاشی کہتی ہے کہ ریواز بھائیہ سعی سے بیٹھ جاؤ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہو آرام سے بیٹھ جاؤ تو پھر ریواز سعی سے بیٹھتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے ماما جی سارے اپنے کارٹس کھیلنے لگتے ہیں سب سیٹ کیے جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ تاشی ریواز راگب رانی سب ہی لوگ مل کر وہاں پر کھیلنے لگتے ہیں اور راگب بھی کھیل رہا ہوتا ہے تو رانی کہتی ہے ہم لوگ بلاف بالا کھیلتے ہیں اور پھر رانی کے کہنے پر ویسے ہی سب لوگ کھیلنے لگتے ہیں ریواز سوچتا ہے کہ رانی ہم پر شک کرنے لگی ہے اور اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گی ادھر آپ دیکھیں گے کہ پریم لطا جی وہاں پر بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہیں بار بار رانی کی طرف اور رانی دیکھتی ہے کہ پریم لطا جی کی طرف ریواز کی طرف جو پھر ریواز سے راگب کہتا ہے کہ چلو ریواز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور ریواز جھٹکے سے اٹھتا ہے تو راگب کے لگ جاتی ہے اور پھر ریواز سوچتا ہے اب رانی کو مجھ پر شک ہو گیا ادھر آپ دیکھیں گے رکمنی جا رہی ہوتی ہے تو پریم لطا اس کو روکتی ہے تو رکمنی کہتی ہے کہ میں مائکے جا رہی ہوں تو پریم لطا بڑی شکی نرجہ سے اسے روکتی ہے پھر رکمنی کہتی ہے میں نے ریواز کے کھانے پینے کا سبند بس کر دیا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور میں جا رہی ہوں جلدی آ جاؤں گی تو پریم لطا کہہ رہی ہے ارے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو تم جاؤ نا مائکے نہیں جاؤ گی تو کہا تم جاؤ جاؤ خوبچے سے جاؤ آرام کرنا وہاں اور پھر پریم لطا اور ماما جی کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس کو یہاں پہ کچھ ہوتا تو ہم لوگوں پر الزام آئے گا مائکے میں اگر ہی بیوش ہو گئے کچھ ہو گیا تو مائکے والوں کا آئے گا ادھر آپ دیکھیں گے رانی رواز کے کمرے میں جا کر کے کچھ غلط کرنے کی سٹرائی کر رہی ہوتی ہے جس سے کہ رواز کے اصلیے سب کے سامنے آ جائے جائے کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رکمنی بھی نہیں ہے اور اب اس کی اصلیت کو ہی نہیں دیکھنے والا ہے اور وہ ڈانس کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ چلو آج ٹی وی دیکھتے ہیں اور پھر وہ ٹی وی پلے کرتا ہے میچ دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں اس کو کچھ آواز ہی آتی ہے وہ دیکھتا ہے مرکے تو اسے کچھ نہیں دیکھتا ہے اور پھر وہ اپنا ٹی وی دیکھنے لگتا ہے پھر اس کو آواز آتی ہے تو پھر دیکھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ساپ اس کے کمرے میں آ گیا ہے اور ریواز وہ ساپ دیکھ کے ایک دم ڈر جاتا ہے وہ کہتا ہے اممہ کھولو بہت دروازے کھلوانے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں وہ ساپ بیٹ پہ آ جاتا ہے اب ریواز کی حالت خراب ہوتی ہے وہ ساپ دیکھ کے اتنا ہڑ بڑھایا ہے وہ دروازے کھلوانے کو لگا دروازے اس کے باہر سے لوک ہیں وہ سب کو بہت آوازیں دیتا ہے اس کے آوازے اوپر سبھی لوگ آ جاتے ہیں اس کے کمرے میں دروازہ کھولتے وہ سامپ سامپ کہتا ہے تو رانی کہتی ہے کہ ریواز جی آجی آپ نے سامپ کیسے دیکھ لیا آپ نے کیسے دیکھ لیا تو وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہمیں محسوس ہو ہمارے پیر پہ تھا اور ہم نے پیر جھٹکا دیکھو یہیں کہیں گر گیا ہوگا اور پھر سبھی لوگ کمرے میں سامپ دھونتے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں گے پریم لطا جی کہتی ہے کہ ریواز لاللہ پریشان مت ہو کچھ نہیں ہے یہاں تمہارا وہم تھا کچھ بھی نہیں ہے تو ریواز کہتا نہیں ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے محسوس کیا میں پتہ وہاں پہ سامپ تھا دیکھو یہیں کہیں پہ ہوگا سبھی لوگ دیکھتے ہیں پہ سامپ نہیں ملتا پھر رانی کہتی ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں اور رانی ریواز کے کہنے پہ سب کونے دیکھتے ہیں رانی دیکھ بھی لیتی ہے سامپ ہے پھر وہ کہتی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو وہم ہوا تھا اور پھر وہ ریواز سے کہتی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں آرام کریے اور ہم لوگ چلتے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور سبھی لوگ جانے لگتے ہیں پھر رانی ریموٹ رکھ دیتی ہے بیٹ پر وہ کہتی ہے جی آجی سے کہ آپ انجوائے کریے اور میچ دیکھئے اتنا کہہ کر پھر وہ جاتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ ریواز سوچتا ہے کہ اب رانی کو ہم پر شک ہو گیا ہے اور وہ کچھ بھی کرے گی ہماری جان بھی خطرے میں ڈاو سکتی ہے اتنے میں وہ دیکھتا ہے پھر سے بیٹ پر ساں پا جاتا ہے اور وہ کیسے بھی کمرے سے باہر نکلتا ہے اور وہ جھومٹ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جھومٹ نیچے گرنے والا ہے اور وہ جب تک آواز دیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے کہ رانی سامنے شیشے میں کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اتنے میں تاشی نیچے سے آواز دیتی ہے کہ بھئیہ کیا بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں بس یوں ہی اور پھر کوئی بات نہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اب ریواز سونچ رہا ہے اگر میں یہاں سے ہٹا تو ان سب کو شک ہو جائے گا اور رانی کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ میں دیکھ سکتا ہوں پھر وہ سونچتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے نہیں ہٹنا ہوگا تب ہی رانی کو یقین ہوگا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اتنے میں پریم لتا اور راگب دیکھ لیتے ہیں کہ جھومٹ گرنے والا ہے راگب رانی بھی دوڑ کے بچاتے ہیں ادھر راگب بھی رانی گر جاتی ہے لیکن راگب دوڑ کے ریواز کو بچا لیتا ہے اور پھر رانی کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ راگب پھر جھومٹ کی سی پکڑ لیتا ہے جھومٹ اوپر چلا جاتا ہے اور اس کو بندوا دیتا ہے اور پھر ریواز یہ سب دیکھ رہا ہوتا وہ پوچھتا کیا ہوا تو سب کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تم ٹھیک تو ہونا ریواز کہتا ہے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ رانی کو شک تو ہے لیکن رانی کہتی ہے کہ اس بار تو تم بچ گیا ادھر ماما جی اور پریم لتا جی دونوں لوگ کچن میں آئے پریم لتا نے لڈو بنایا وہ کہتی ہے کہ یہ پہلی بار ایسے ہوں گے جو میٹھے کی جگہ کڑوے لڈو ہوں گے اب ماما جی لڈو دیکھ کر پاگل سے ہو گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ رو جو جھومڑ گی رہے تو لڈو تم روز بناوگے تو پریم لتا جی کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی تم بولنا اتنے میں آپ دیکھیں گے وہاں پر دادی آ جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ لڈو اور پریم لتا جی کی ساس آ جاتی ہیں پھر وہ دیکھتی ہیں کچن سے پریم لتا نے وہ پریگننسی سٹریپ بھیجی تھی وہ پوزیٹیو تھی جو انہوں نے پھیک دی تھی وہاں پر سے اور وہ دادی نے دیکھ لی تھی اور پھر اب لڈو اب دادی کو شک یقین میں بدل گیا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں کھاؤ کھاؤ لڈو اور پھر وہ کہتی ہیں کہ کبھی بوندی پھیلتی ہے تو کبھی رائتہ کبھی تو دہی پھیلتا ہے اب ہمیں لگ رہا ہے شیوراج لالہ سے بات کر کے اپنی بصیحت دوبارہ سے بنوانی پڑے گی اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پریم لتا تم اپنا کھیال رکھو اور چلو لڈو کھاؤ کوئی بات نہیں تم اپنا دھیان رکھو اب تو لگ رہا شیوراج لالہ سے بات کرنی ہوئے گی پھر اتنا کہہ کر کے وہ جاتی ہیں اور ادھر پریم لتا سے کہتی ہیں دھیان رکھنے کے لیے ماما جی اور پریم لتا دونوں لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ پریم لتا کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ادھر آپ دیکھیں گے کہ راغف اپنے گھر کے نوکف سے کہتا ہے کہ گھر کے سب ہی جھومر پنکھے ٹائٹ کر دو کہیں پہ کوئی انونی نہیں ہونی چاہیے آج کتنی بڑی انونی ہوتی بچی اب ریواز سوچتا ہے کہ رانی تم نے ہماری جان خطرے میں ڈالی اب ہمیں راغف کی جان خطرے میں ڈالنی ہوگی جو تم نے کیا اس کا بدلہ ہم راغف سے لیں گے وہ چپکے سے وہ پنکھا کھول دیتا ہے جس میں آگے کور نہیں لگا ہوتا ہے اور وہ پنکھے کی طرف ریواز بڑھنے لگتا ہے راغف دیکھتا ہے کہ ریواز پنکھے کی طرف بڑھا ہے وہ آواز بھی دیتا ہے پر وہ نہیں رکھتا اور پھر راغف دوڑ کے بچا